السلام علیکم سٹوڈینٹس پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پڑھا تھا ٹائپ آل مومنٹ کا انٹروڈکشن یونٹس بغیرہ آج ہم پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل میں اس کے اپلیکیشن means کہ اپلیکیشن ٹائپ آل مومنٹ ٹائپ آل مومنٹ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں نمبر ون اس کے اپلیکیشن کمپیریزن آف ریلیٹیف پولارٹیز کمپیریزن آف ریلیٹیف پولارٹیز means کہ کسی بھی مالیکیوز کی پولارٹی کو کمپیر کرنا اس سے فائنٹ کر کے دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنے کے لیے ہمیں ڈائپ آل مومنٹ ہلپ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کوئی بھی مالیکیوز ہو اس میں ڈائپ آلیکٹو نیگٹیو چارج ہو اس کا ڈائپ آلیکٹو نیگٹیوٹی ڈیفرنس جو ہوتا ہے ڈائپ آل مومنٹ کے جس مالیکیوز کا ڈائپ آل مومنٹ زیادہ ہوگا اس کا ڈائپ آل مومنٹ زیادہ ہوگا جس کا ڈائپ آل مومنٹ زیادہ ہوگا اس کی پولارٹی ہوتنی زیادہ ہوگی اس انداز سے یہ ہمیں کمپیریزن آف ریلیٹیف پولارٹیز میں مثال کے دور پر اگر ہم دیکھیں تو ایچ ایف کی پولارٹی ہے 1.91 کیونکہ اس میں فلورین موسٹ الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹ لگا ہوا ہے سب سے زیادہ یونیوارس الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹ ہے اس کی وہ الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے 4 ڈیفرنس ان کے زیادہ سے زیادہ اگر HCL کو دیکھیں تو اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے 1.7 کے رینج میں تو یہاں سے ہمیں جیسے جیسے الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کام ہوتا ہے اسی انداز سے ڈائپ اور مومنٹ کام ہو جاتا ہے یہ تھا اس کا نمبر 1 اپلکیشن کمپیریز دیکھتے ہیں اس کا نمبر 2 اپلکیشن پرسنٹیج آئونک کاریکٹر بتاتے ہیں کوئی مالکی اور کوئی کمپاؤنٹ کتنا آئونک کاریکٹر اس میں پایا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں ان کوئی کوئی کوئنٹ کمپاؤنٹ ہو 100 پرسانٹ کوئنٹ نہیں ہوتا اس میں کچھ ہاتھ تک آئینک کریکٹر ہوتا ہے وہ آئینک کریکٹر ہمیں ڈائپ اور مومنٹ سے شو ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں پرسنٹیج آئینک کریکٹر ڈائپ اور مو آئینک یہ مو ڈائپ اور مومنٹ ہے ابزارٹ وہ ہوتا ہے جو ہمیں ایکسپیریمنٹ کے تھوپ پتہ جلتا ہے جبکہ آئینک وہ ہوتا ہے جو ہمیں فارمولے سے پتہ جلتا ہے جو فارمولا ہم نے پچھری ویڈیو میں دیکھا تھا تو اس فارمولے سے ہم آئینک نکال دیتے ہیں جب ان کی ریشو لیتے ہیں اور ہنڈر سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ ہمیں پرسنٹیج آئینک کریکٹر مل جاتا ہے مثال کی طور پر ایچ بی آر کا پرسنٹیج آئینک کریکٹر ہوتا ہے ہم 11.16 اسی فارمولے کے تھوپ نکلتا ہے یہ ہو گیا ہے اس کا سیکڈ اپلیکیشن نمبر تھرڈ اپلیکیشن ہے اس کا شیپ آف مالیکیوز کا ہمیں پتہ جلتا ہے ٹائپ Whatever دے کے دھرے کے لینئے مالیکیوجز میں زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ لینئر مالیکیولز ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں ایک دوسری ایٹم ایک دوسری کو repel کر کے اپروسٹ سائٹ میں ایک دوسری ایفکٹ کو کیسل کراتے دیتے جس کی وجہ سے ان کا ڈریپل مومیٹ زیرو ہوجاتا ہے جیسے اور ایک سائٹ کی مثال لکھی ہے اس کا ڈریپل مومیونٹ زیرو ہو جاتا ہے اس کے برقس کاربن مانوکسائیڈ کو دیکھ لیا جائے تو اس کا ڈائی پول مومنٹ ہوتا ہے 0.112 کاربن ڈائیٹ سائٹ کا 0 کیونکہ اس کا لینئر سٹرچر ہے اس کے بانڈ پولارٹی ایک دوسری کو کیسل کر دیتیور آورال بانڈ ڈانٹ پولر ہو جاتے ڈائی پول مومنٹ بینٹ کے 0 ہو جاتے اس کے برقص کاربن مانوکسائیڈ کو دیکھیں اسی فیملی کا میمبر پولار ہے یہ بھی ٹرائٹ آمک ہے کاربان ڈائیک سائٹ ٹرائٹ آمک ہے اور دیکھتے ہیں وارٹر کا سٹرچہ ہوتا ہے بینٹ نان لینئر ایکسپیرمنٹ کے تھوڑھ دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے نان لینئر ہے بینٹ ہے تو اس کا ڈائیپول مومنٹ ہے جو کہ ہوتا ہے 1.85 ہمیں اس کا پتہ کیسے چلتا ہے ڈائیپول مومنٹ جیس کا ہوگا وہ لینئر نہیں ہے جیس کا ڈائیپول مومنٹ نہیں ہے ہم سٹریٹ فاروٹ کہہ سکتے ہیں سٹریٹ فاروٹ ہے اور دوسری کے ایفیکٹ کو ایٹیم سے کیسے چلتا ہے جیس کی وجہ سے ڈائیپول مومنٹ زیر ہو گیا ہے یہ تا ہے ڈائیپول مومنٹ 3 اپلکیشن ڈائیپول مومنٹ 4 اپلکیشن ہے سیس ٹرانس آیسومر کا ہمیں اس سے پتہ جلتا ہے وہ کیسے پتہ جلتا ہے سیس آیسومر ہے ٹرانس آیسومر ہے سیس ہوتا ہے جیس میں سیم ایٹم ایک ہی سائٹ پہ کرتے ہیں جیسے کہ کلورین کلورین ہو گیا ہیڈروجن ہو گیا ٹرانس ہوتے ہیں ایک جیسے ایٹم اپوزٹ سائیٹ پہ ہوتے ہیں اس کا ڈائیپول مومنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان میں سیمیٹری کم سے کم ہوتی ہے یہ اسیمیٹری کا زیادہ ہوتے ہیں ایک دوسری پہ ایفیکٹ تو کیسل نہیں کر سکتے جیس کے لئے جیسے ان کا ڈائیپول مومنٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ لکھا ہے کم پاؤنٹ یہ سیس اوٹ ہوتے ڈائیپول مومنٹ ہے 2096 ڈی پہ اس کی براہ اسی کی ترانس فارم کو دیکھا جائے ہیں کلورین کلورین ہم نے سامنے ہوتے 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 ہیں ہوتے 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 ہیں سیمیٹری میں آگے ہیں ایک دوسری کے ایفیکٹ کو کیسل کر رہے ہیں تو ان کا ڈائیپول مومنٹ ہو گیا ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے اس شارٹ فارم میں کہ سس کا زیرو کی ایک پھل نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی ڈائپر مومنٹ ہوتا ہے اور ٹرانس فارم کا ڈائپر مومنٹ زیرو ہوتا ہے تو یہ تھا نمبر فور اپلکیشن نمبر فائیو اپلکیشن دیکھتے ہیں اس کا آرثو میٹا پیرا پوزیشن ہوتے ہیں بینزین پر کوئی بھی سبسیچوانٹ لگتا ہے تو ایک لگتا ہے دوسرا لگتا ہے تو اس سے پوزیشن بڑھتی ہیں آرثو میٹا پیرا پوزیشن آرثو ہوتی ہے 1 2 پوزیشن میٹا ہوتی ہے 1 3 پوزیشن اور پیرا ہوتی ہے 1 4 پوزیشن تو دیکھتے ہیں اس کا یہ جیسے میں نے لکھا ہے 1 2 ڈائی کلورو بینزین یہ آرثو پوزیشن ہے اس کا ڈائپر مومنٹ تقریباً 2.50 ہوتا ہے اس کے برقس میٹا پوزیشن ہے 1 3 پوزیشن اس کا ڈائپر مومنٹ ہوتا ہے 1.72 پیرا پوزیشن کا ڈائپر مومنٹ 0 آتا ہے کیونکہ اس میں سیم گروپ پہ آگی جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے اس دوسری کی ایفیکٹو کیسل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈائپر مومنٹ 0 ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں یہ یاد رکھنی ہے کہ آرثو پوزیشن کا جو ڈائپر مومنٹ ہوتے ہیں وہ میٹا پوزیشن سے ہمیں اس چیز جاتا ہوتا ہے کیونکہ اس میں الیکٹو نگٹیو ایٹم سیم سب کم سے کم ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا الیکٹو نگٹیو ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے اور ڈائپر مومنٹ زیادہ ہو جاتا ہے میٹا پوزیشن میں وہ الیکٹو نگٹیو ایلیمنٹ ایک دوسری دور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ڈائپر مومنٹ کم ہو جاتے ہیں اور پیرا میں تو 0 ہی ہوتا ہے تو یہ تھا آج کے ہمارے ویڈیو جس میں ہم نے پڑا اپلیکیشن دا ڈائپر مومنٹ موسیقی